اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میرے چینل ایسے آپ سب ہی لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ہی اپنے گھر میں بہت ہی خوش شاہ خوش شاہ لوں گے اللہ تعالی میرے تمام بیورس کی حل پریشانی اور مشکلاتوں کو دور کر دیں تو بس فرینڈ دیکھیں جی یہ وہی ڈے ہے جو میں نے کل آپ لوگوں کو ولوگ دیا تھا اسی کا یہ ہاف جو ہے وہ ولوگ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں سارا کام عام کر رہی ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں بھی تو دیکھیں فرینڈز ہو رہا ہے یہ کام آپ لوگوں کے سامنے ہے دیکھیں خوب اچھے سے ہو رہی ہے اس کی بھنائی اور حالت آپ دیکھ سکتے ہیں میری کیا ہو رہی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا کام آپ کے اوپر اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے تو بس وہی آج بہت بھاری دن ہے میرے لیے اور صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے بیٹھنے کو بالکل نہیں ملا ہے اور آج بلوگ بھی نہیں جائے گا آپ کو یہ جو آپ میں آج کھا ڈال ہو یہ کل جائے گا کیونکہ میں پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں ایڈیٹنگ کر لوں وائز آور کر لوں اور ڈال سکوں تو بہت دیکھیں بہت محنت کرتی ہوں آپ سب کو سپورٹ چاہیے مجھے تو اپنی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور تھوڑی بھی ویڈیو اچھی لگتے ہیں لائک ضرور کیا کریں مجھے بہت موٹیویشن میرتا ہے اس چیز سے اور دیکھیں میں بہت محنت کر رہی ہوں آپ سب کو سپورٹ مجھ کو چاہیے تو مجھے آپ سب کا پیار بھی چاہیے اور ساتھ میں آپ سب کے دعائیں بھی چاہیے تو چلیں فرینڈز کرتی ہوں کام آج بلکل ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ تعلی کل یہ بلوگ آپ لوگوں کے پاس جائے گا چلیں تو فرینڈز وہ تھا کل کا اور یہ ہے آج کا اور یہ اب یہ نیکس دے شروع ہو چکا ہے میں نے کئی سائی چیزیں مرچ کر دی کیونکہ میرے پاس اتنا سارے سٹاف جمع ہو گیا ہے آپ لوگوں کے لئے شروع تو بہت کچھ کیا بات بنانی پاہی تھی مسروفیات کی وجہ سے چلیں تو فرینڈز ایک کلو لے لیے تھے آلو ان کو لمبی لمبی اس میں کٹ کر لیا تھا اور اب انہیں خوب اچھے سے فرائی کر رہی ہوں چلیں اس کے ساتھ جو بنا لیتے ہیں مسالہ میں نے جاری ہوں آلو بیگن تو اس کے لئے مسالہ لیا ہے میں نے میرے جو ہیں میں نے 3 کلو بیگن میں نے ایک کلو میں نے آلو ڈالا ہے اور جی بس یہ میں نے لال سابت مرچے لے لیتی خوب ساری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے مٹی بھر کے لیتی اور جی میں نے 3 ٹی بل سپون زیرہ لیا تھا 3 ٹی بل سپون ہی میں نے اس کے اندر سونف لے لیتی اچھا جی اب ان کو میں خوب اچھے سے جو ہے بھون لوں گی انہیں اتنا اچھا بھوننا ہے کہ اس کا مجھے کلر چینج کر دینا ہے اور میں آپ لوگوں کو جو ریسیپی دینے جا رہی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے یہ بڑے مزے کے آلو بیگن میں بناتی ہوں تو سوچا کہ جب بنائی رہی ہوں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کری جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل چینج ہو چکا ہے خوب اچھے سے دھوان دھار میں نے اس کو بھون لیا ہے خوشبو بھیترین آ رہی ہے تو بس جی میں اس پر ہی دیکھیں آپ لوگ کو خوب اچھے سے بھون کر دکھا رہی ہوں فائنلی بھون چکا ہے میرا اس کو تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گا اس کے بعد میں اس کا در در آسا پاوڈر بنا لوں گی ٹھیک ہے فرینڈ تو چلیے دیکھتے ہیں ماں آلو کے ہمارے کیا حال ہے بلکل ایسی ہی آلو ہم کو چاہیے اور یقین میرا کری ہے جو لوگ آلو بیگن نہیں کھاتے وہ بھی آشک ہو جائیں گے سبزی کے چلے جی آلو تو میں نے فرائی کر کے نکال لیا اب میں نے بیگن کو بھی اسی طریقے سے لمبے لمبے اس میں کٹ کر دیا ہے یہ گول والے بیگن جو بڑے سائز کے آتے ہیں آپ کوئی بھی بیگن یوز کر سکتے ہیں ان کو میں نے اس طریقے سے لمبے لمبے اس میں میں نے کٹ کر دیا ہے دیکھیں آپ اور اب مجھے ایسے جیسے میں نے یہ آلو فرائی کریں فرینڈ ایسے ہی مجھے یہ بیگن بھی فرائی کرنے ہیں تو بس آپ لوگ دیکھ لیں ایک چلی ایک ہاتھ سے پکڑی موبائل جو کہ میں شوٹ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سوچا یہ پتیلی اٹھا کر ڈائریکٹ لیکن ہو نہیں پا رہا تھا خیر آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں تو پلیز اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا کریں اور میرے چینل نے چینل کو جنہوں نے سبسکر نہیں کر رہا ہے تو پیارے سے فرینڈز میرے میرے چینل کو سبسکر کر دیجئے میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگتی ہے میری مہنٹ تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں میری ریسیپی ضرور کیا کریں اور میری ریسیپی ضرور کیا کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں تو دیکھیں فرینڈ بہت بڑیا سے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے شاندال لگ رہے ہیں یہ چلیں جی تو بس سارا جو ہے فرائی ہو چکا ہے آلو اور بیگن ہمارے دونوں چیزیں بڑیا سے کر کے ہمارے فرائی ہو چکی ہیں اور بس اب فٹا فٹ سے ہمیں اس کو بنانے کی تیاری کرنی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور یہ مست ٹوائی ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینڈ تو چلیں فٹا فٹ سے میں اس کی اور چیزیں بھی تیار کر لیتی ہوں زیادہ مسالے اس میں نہیں جانے اور کس طریقے سے جائیں گا میں بھی بتاتی ہوں تو آپ دیکھیں میں ابھی جدو جہد چلے گی اس تیل کو کھالی کرنے کی کیونکہ مجھے ہی اسی کڑھائی میں بنانا تھا یہ لوہی کی کڑھائی فرینڈ اس میں جو سبزی بڑی اچھی بنتی ہیں اس وجہ سے مجھے مزہ بھی آتا ہے اس میں بنانے میں اور خوب اچھی کڑھائی ہے اس وجہ سے تو بچی سارا جو ہے آئل ہٹا دیا ہے میں نے کیونکہ یہ فرائیڈ ہے تو ان میں آئل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور زیادہ تو دیکھ بہت زیادہ آئل اچھا یہ جو مسالہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وہی میرا ڈرائے والا مسالہ جو میں نے ابھی زیرا سونف اور لالسابود مرچو کا پیسا ہے وہ میں نے اس کے اندر سارا دال دیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر نیک جو ڈال رہی ہوں نمک ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر تھوڑا سے جائے گا دھنیا پاوڈر تو تقریبا میں نے ٹی سپون میں نے دھنیا پاوڈر مسالہ لیا ہے اس کے اندر بچے میں سارے مسالوں کو بچے سے چلا دوں گی بڑی فرائیڈ سی سبجی رہے گی بڑی فرائیڈ سی سبجی رہے گی اور جو ہے بہت مزی کی بنتی ہے اور فرنڈز اگر آپ لوگوں نے پوری کے ساتھ پراتو کے ساتھ کھالینا تو مزہ ہی آ جائے گا تو جو بھی مطلب آلو بیکن نہیں کھانا پسند کرتا ہے سچ باتوں میں بلکل پسند نہیں کرتی ہوں لیکن فرنڈز یہ سبجی بہت مزیگی بنتی ہے آج آج ہی چلیں میں نے یہ آمچور رکھا ہے کیونکہ میں جب سارا یہ اچھے سے سب چیزیں فرائیڈ سی مطلب یہ سبجی بلکل بنے گی میں اینڈ میں آمچور کا پاوڈر ڈالوں گی دیکھیں بس فرنڈز اس کو اسی طریقے سے ہمیں ہلانا ہے اور زیادہ اس کو کچھ ہمیں مطلب گلانا ہلانا نہیں کیونکہ مطلب سمجھے سبجی بھی سبجی بھی مجھے ہارڈلی 10 مینٹس اس کو ہلکی آج پر رکھنا ہوگا اس سے زیادہ بھی نہیں اس کو وقت لگے گا میں اس کو ہلکا سا ڈک دوں گی پانچ منٹ کے لئے اس کو ڈکوں گی اور اس کے بااد دیکھیں آپ میں نے جب پانچ منٹ کے بعد دککن اٹھایا ہے اب میں اس کے اوپر ڈال دوں ہی آمچور کا پاوڈر اچھے بہر اس وقت لائٹ کی کتنی مزے کی لگ رہی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور آپ لوگ یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے تنی مزے کی آلو بیگن کی سبجی یہ بنتی ہے اور یہ میں نے شادیوں وغیرہ میں کھائی جاتی ہے وہاں پہ میں نے شادیوں میں ہی کھائی یہ والی ریسیپی اچھا جی چلیں میں نے تھوڑا سا ڈال دوں گی ہری مرچے اور اس جیس کے خوبصہ ڈال دوں گی ہرا دھنیا بچی اس کے بات تو پھر کیا کہنا سبجی کے تو مزے ہی آ جاتے دیکھیں دیکھنے میں بہت بڑی یار لگ رہی ہے یہ کھانے میں تو لا جواب اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور پلیز ریسیپی بھی بنائیں اور ضرور میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کومنٹ مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے تو پلیز زیادہ زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاندہ ہمارے علو بیگن کی سبجی جو ہے بہت بڑی آچی ریڈی ہو گئی ہے اور جب سب آپ دیکھیں میں کبھی فائنل لک آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بہت شاندہ لگ رہی ہے مسالے وسالے لگے ہوئے سارے چلیں جی علو بیگن ہو گئے تیار اب دوسری سائٹ کرنی ہے مجھے دال ریڈی دال میری بلکل پک چکی اور اس کے ہو رہا ہی تڑکا ریڈی بہت شاندہ سا تڑکا میں نے بنایا تیل لیا اس کے اندر میں نے رائی کے دانے ڈالے 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 ڈیرہ ڈالا 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 ڈالے ڈال ڈال میری بلکل یہ پک چکی ہے اس میں حریمی سردنیا جا چکا ہے بس بگھار کی تیاری ہے اور اس سبزی کے ساتھ آج میں یہ دینے والی ہوں اور باقی بہت سارے آئیٹم چلتے ہیں بگھار ہو گیا جو کبھی سمپل سی ڈال ہو نا تو اس پر جو تڑکا آپ لگا دیتا ہے نا وہ مطلب وحی کمال کر دیتا ہے اور اس دال کی جو ہے بلکل زبادہ سی ویلیو ہی کچھ اور ہو جاتی ہے تو میرا کھانا ساری چیزیں میں ریڈی ہو گئی تھی میں نون ویج میری شاندار سی تیار ہو گئی آج لیتی ہوں اجازت یہ پر اور کل نیو بلوگ میں ملوں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو بس مجھ کو دیجئے دعا میں ضرور مجھ کو یاد رکھی گا تو دیکھیں جی میری نون ویج کی تھالی ہے چلیں جی چیک کی آر بائے اللہ حفیز